آزادی سبق ہے آزادی درس ہے آزادی اللہ کی نعمت ہے حریت انسانی خصوصیت ہے غلامی و محکومی شایانشان انسان نہیں ہے اور وہ ایک غلامی تھی جب جکڑے جاتے تھے غلام لیکن غلام غلامی پسند نہیں کرتے تھے دل سے نفرت کرتے تھے امریکہ کے وہ سیاہ پوست افریقہ کے سیاہ پوست جنہیں جکڑ کر افریقہ سے لاکر عرب دنیا میں اور مغربی دنیا میں فروخت کیا جاتا تھا یہ خود اس حالت کو پسند نہیں کرتے تھے خود اس سے نکلنے کے تمنائی تھے کوشش کرتے تھے اور کوشش کر کے آزاد بھی ہوئے غلاموں کی بغاوتیں اور شورشیں پوری تاریخ ہے تحریکیں جو غلاموں نے چلائیں اپنی آزادی کے لیے اور بہت اعلی تحریکیں ہیں ان کا ذکر کسی نصاب کے اندر نہیں ہوتا جبکہ یہ ضروری ہے لینڈ لارڈوں کے ذکر نواب پاکستان کی تاریخ میں نواب فلان نواب فلان نواب فلان جس مملکت کی تاریخ میں نوابی آتی ہو سرداری آتی ہو مافیا آتا ہو اور وہی اس قوم کو آپ منتقل کر دیں کہ ملک نوابوں نے بنایا ہے یہ نوابوں کی دین ہے کیا سبق سکھا رہے ہیں اپنی ملت کو کیا سبق سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو جو تاریخ میں یہی پڑھتے ہیں کہ یہ ملک نوابوں نے بنایا ہے اگر اس کے بجائے غلاموں کی تحریک آزادی افریقہ کے غلاموں کی تحریک آزادی امریکہ کے غلاموں کی تحریک آزادی یورپ میں غلاموں کی تحریک آزادی بڑی بڑی تحریکیں ہیں بڑے بڑے نام ہیں اور ان تحریکوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان تحریکوں پہ فلمیں بنی ہیں ان تحریکوں پہ مزامین چھپے ہیں ان تحریکوں پہ کہانیاں لکھی گئی ہیں وہ تحریکیں اگر وہ تحریکیں نساب کا حصہ بنیں کہ غلام کس طرح آزادی حاصل کرتے ہیں شاید یہ نساب جو بشک انگلیش میں پڑھیں انگریزی میں پڑھیں انگریزی پسند ہیں پاکستانی سے انگریزی کی محبت نہیں نکالی جا سکتی اور جب تک یہ محبت ہے دین کی محبت نہیں ڈالی جا سکتی وطن کی محبت نہیں ڈالی جا سکتی کیونکہ انگریزی پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انگریز سے اس کا تعلق ہے پاکستان کی محبت اس وقت آئے گی سرزمین کی محبت اس وقت آئے گی جب آپ پاکستان سے تعلق رکھنے والی اشیاء سے اور زبانوں سے محبت کریں جب اسے پسند کریں جب اس لباس سے محبت کریں جب اس ثقافت سے محبت کریں اور اس ثقافت کو دنیا میں پیش کریں انگریز زدہ اگر انگلیش میں ہی پڑھنا ہے تو بجائے ہیلن بجائے اوٹ پٹانگ نساب پڑھنے کے آپ ان انگریز ممالک میں غلاموں کی تحریک آزادی کا نساب پڑھیں امریکہ کے اندر وہ شخص جو آج پاکستان میں آزادی کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے ابراہام لنکن یہ ابراہام لنکن انسان کش ترین انسان ہے سفاق ترین انسان ہے اس نے قتلیان کروایا غلاموں کا سب سے بڑا دہشتگرد یہ شخص رہا ابراہام لنکن مجھے خود یاد ہے سکول کی کتاب میں پہلی دفعہ ابراہام لنکن کا جو انگلیش میں چیپٹر تھا مضمون تھا وہ پڑھایا استاد نے اور اس عقیدت کے ساتھ پڑھایا کہ مسلمان مقدس شخصیات سے زیادہ احترام ابراہام لنکن کا بڑھ گیا ہمارے دلوں کے اندر اس قدر اس نے عقیدت کے ساتھ ابراہام لنکن کا سبق پڑھایا مجھے آج بھی یاد ہے نومی یا دسویں کلاس میں ابراہام لنکن انگلیش کی کتاب کا ایک سبق تھا اور وہ معلم ابراہام لنکن کو اس نے اس خوبصورتی سے پڑھایا اور ایک عقیدت آج میں احساس کرتا ہوں کہ ہر پاکستانی بچہ جو ابراہام لنکن کو اپنے نساب میں پڑھتا ہے وہی عقیدت اس کو اس سے ہو جاتی ہے اور کتنی بڑی جہالت اور نادانی اور ہماکت تھی اس استاد کی بھی اس نظام کی بھی اس نساب کی بھی جو اپنی آنے والی نسلوں کو ابراہام لنکن کا عاشق بناتے ہیں اسے آزادی کا ہیرو پیش کرتے ہیں جس نے غلاموں کو کچلا اس کے دور میں غلاموں نے تحریک آزادی چلائی اس کے دور میں غلاموں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے حرکت کی قربانیاں دیں اسی سرزمین کے اوپر جہاں پر یہ برطانوی اسپانوی اطالوی ولندیزی لٹیرے یہ جتنے امریکہ میں آج سفید فام ہیں یہ ایک بھی امریکہ کا رہنے والا نہیں ہے یہ سب یورپ سے گئے ہوئے ہیں یہ سب انگریز ہیں یہ سب ہسپانوی ہیں یہ سب فرانسیسی ہیں یہ سب ولندیزی ہیں یہ سب اطالوی ہیں یہاں سے یہ گورے نسل والے سفید چمڑی والے اس برعظم سے اٹھ کر اس برعظم پر جا کر قبضہ کیا اور وہاں کے باسیوں کو اپنا غلام بنایا ان غلاموں نے تحریکیں چلائیں وہ تحریکیں پاکستان کے نصاب میں ہونا ضروری ہیں وہ مسلمان نہیں تھے شاید ان کا کوئی مذہب نہیں تھا عیسائی بھی نہیں تھے لیکن غلامی پسند نہیں کرتے تھے اور اس تحریکوں میں جو انہوں نے قربانیاں دیں پڑھیں اگر نصاب میں نہیں ہے خود اس کو نصاب بنا لیں اپنا کہ دنیا میں غلاموں نے کس طرح آزادی حاصل کی اور کس طرح اس آزادی کے قدردان ہوئے آج امریکی ممالک کے اندر آپ کو صرف تین زبانیں ملتی ہیں تمام امریکہ کے اندر تین زبانیں بولی جاتی ہیں انگلیش بولی جاتی ہے اور اسپانوی زبان بولی جاتی ہے اور فرانسیسی زبان بولی جاتی ہے فرنچ خب یہ تو وہاں کی مقامی زبانیں نہیں ہیں یہ تو یورپ کی زبانیں ہیں تینوں وہاں کے مقامی آبادی جنہیں ریڈ انڈین کہا جاتا ہے سرخ ہندی سرخ ہندی اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہندی ہیں سرخ پوسٹ سرخ چمڑی والے امریکی بریازم میں مقیم اصل وہاں کی مقامی آبادی جو سرخ پوسٹ ہیں انہیں اس وجہ سے ریڈ انڈین کہا جاتا ہے کہ یہ برطانوی لٹیرے یہ ڈاکو جو سرزمینیں لوٹتے تھے قبضے کرتے تھے انہوں نے انڈیا کو چونکہ انڈیا کی زیادہ شہرت تھی شہرت تھی آج سے صدیوں پہلے صدیوں پہلے ہندوستان ایک افسانوی سرزمین تھی باقی تمام اقوام کے لیے کہ جہاں دریاؤں میں پانی نہیں سونا بہتا ہے جہاں چشموں سے پانی نہیں بلکہ سونا پھوٹتا ہے جہاں جنگلات میں لکڑی نہیں بلکہ سونا اگتا ہے جہاں پہاڑوں میں پتھر نہیں بلکہ سونے کی چٹانے ہیں یہ افسانیں مغربی دنیا کے اندر صدیوں پہلے مشہور ہوئے تھے ہندوستان کے متعلق اور پھر وہاں ان لوگوں نے یہ سونا لوٹنے کے لیے اس افسانوی سرزمین کا روح کیا سفر کیے تاکہ سرزمین پہ قبضہ کریں اس کا سونا دریاؤں میں جو بہتا ہے اور پہاڑوں میں جو چٹانے سونے کی ہیں اور ان کے جنگلات میں سونے کے دراخت ہیں ہر چیز سونے کی ہے گولڈ کی ہے یہ لوٹ کر ہم لے کر آئیں یہ قافلے بناتے تھے ہر قوم کا قافلہ بنتا سفر کرتے کوئی ان توفانوں میں مر جاتے واپس ہی نہ آتے کوئی ہندوستان آتے آ کر کسی خاص علاقے کو لوٹتے چھوڑا بہت لوٹ کے واپس چلے جاتے اور کچھ یہی پہ قیام کر لیتے ان میں سے کولمبس وہ لٹیرا تھا ہندوستان لوٹنی کے لیے اس نے بڑا بہری بیڑا بنایا اور انڈیا جا رہا تھا نیت اس کی انڈیا کی تھی اور انڈیا کا نقشہ بنا کے سفر کرتے کرتے ایک ساحل پہ پہنچا کئی مہینوں کے بعد یا ایک سال کے بعد جب وہاں پہنچا ساحل کے اوپر اس گمان کے ساتھ کہ یہ انڈیا ہے اور وہاں اس نے شور مچایا کہ انڈیا پہنچائے ہیں اور وہاں جب اترے تو دیکھا کہ وہاں لوگ ننگ دھڑنگ لوگ کوئی لباس نہیں ہے ان کا اور شکاری ہیں عام جنگلیوں کی طرح جانوروں کی طرح وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں سرزمین کو انڈیا سمجھا اور اس میں رہنے والوں کو انڈین سمجھے لیکن چونکہ سرخ تھے سرخ پوستے سرخ چمڑی والے تھے اس لئے ان کا نام ریڈ انڈین رکھا اس وجہ سے امریکہ میں رہنے والے ریڈ انڈین مشہور ہو گئے وہ انڈیا سے نہیں گئے وہ وہیں کے رہنے والے ہیں ڈاکو کی غلطی سے جو کئی سال تک ان کو انڈین سمجھتا رہا اور اس سرزمین کو انڈیا سمجھ پر قبضہ کیے ہوئے تھا بہت بعد میں اسے پتہ چلا کہ انڈیا اور جگہ ہے اور امریکہ اور جگہ ہے اس کی جہالت بر طرف ہوئی یہ سب یہاں سے گئے جا کر انہوں نے وہاں کی مقامی آبادی کو غلام بنا لیا پھر اس کے بعد افریقہ کے سیاہ پوستوں کو سیاہ چمڑی والوں کو غلام بنا کے اس سرزمین پر منتقل کیا ان دونوں غلام طبقوں نے تحریکیں چلائیں آزادی کی سرخ امریکائیوں نے بھی اور سیاہ افریقائیوں نے بھی اپنی آزادی کی تحریکیں چلائیں وہ تحریکیں غلاموں کی نصاب ہونا چاہیے وہ آزادی پسندوں کا نصاب ہونا چاہیے نہ نوابوں کی تاریخیں نہ انگریزوں کے غلام نہ لینڈ مافیا نہ سردار اور جاگیردار ان کی تاریخ سے کبھی کوئی آزادی پسند نہیں بنتا برطانوی ہیلن سے پڑھنے سے کوئی ٹونکل سٹار سے آج تک کوئی بچہ کوئی انسان آزادی پسند نہیں بن سکتا شخص پیئر کسی کو آزادی پسند نہیں بنا سکتا شخص پیئر پڑھ کے آپ شاعر بن سکتے ہیں شخص پیئر پڑھ کے آپ لیکچرر بن سکتے ہیں آپ پروفیسر بن سکتے ہیں آزادی پسند نہیں بن سکتے اس کی تعلیمات کی روح میں آزادی شامل نہیں ہیں آپ بہت سارے بڑے بڑے نام اور ان کے فلسفے پڑھ کر عالم فاضل بن سکتے ہیں آزادی پسند نہیں بن سکتے وہ آپ کی غلامی کو جس طرح علامہ اقبال نے لکھا اپنے کلام کے اندر افلاتون کے متعلق کہ افلاتون غلامی کو مقدس بنا کے پیش کرتا تھا کہ البتہ عرض کیا وہاں کہ علامہ اقبال کے پاس جو ترجمیں تھے افلاتون کی کتابوں کے ان سے انہوں نے استفادہ کیا جیسا علامہ اقبال نے حکمت متعالیہ ملہ صدرہ کا فلسفہ انگلیش ترجموں سے حاصل کیا اور وہ ترجمیں انتہائی ناکس اور نارسا ترجمیں ہیں بھائی کہ علامہ اقبال عربی کے مسلط استاد تھے فارسی سے زیادہ تسلط علامہ اقبال کو عربی پر تھا عربی کے معلم رہے ہیں کتنی عرصہ تک علامہ اقبال لاہور میں عربی پڑھاتے رہے ہیں لیکن خود عربی منابع ان کے اختیار میں نہیں ملہ صدرہ کی کتاب عربی میں ہے حکمت متعالیہ لیکن علامہ اقبال کے پاس ترجمہ تھا اور اس ترجمے سے استفادہ کیا ترجمے منتقل نہیں کرتے افلاتون کی تعلیمات کا وہ حصہ جو ترجموں سے منتقل ہوا وہ علامہ نے سمجھا کہ یہ غلامی کو تقدس کا درجہ دیتے ہیں اس لیے علامہ اقبال نے روکا کہ یہ گوسفنساز تعلیمات ہیں یہ فلسفہ گوسفن بناتا ہے بکری بناتا ہے شیر کو بکری بناتا ہے منع کیا یہ تعلیمات لینے سے منع کیا اس سے انسان پروفیسر تو بن جاتا ہے آزادی پسند نہیں بنتا علامہ اقبال کے نزدیک اسلامی نساب دینی نساب وہ ہے جو انسان کو آزادی کا سبق دیتا ہو چونکہ قرآن آزادی پسند ہے قرآن انسان کو ہر بندگی سے ہر غلامی سے ہر محکومی سے انسان کو نجات دیتا ہے حتی اپنے نفس کی غلامی اپنے نفس کی اثارت اپنی خواہشات کی اثارت سے دین انسان کو چھٹکارہ عطا کرتا ہے اور دین جس بندگی کا حکم دیتا ہے وہ آزادی کا دوسرا نام ہے چونکہ انسان اللہ کے علاوہ خالق اور مخلوق میں کسی کا غلام نہیں رہتا کسی کا نہیں رہتا فقط اللہ کی ذات کا بندہ بنتا ہے جس کے اندر آزادی ہے انسان کی یہ آزادی کا سبق ہے جو پاکستان میں پڑھانی کی ضرورت ہے بندگی موسیقی